سروت آبا تو کہہ رہی تھی کہ تم واپس جانا چاہ رہی ہو افو انہوں نے آپ کو کہہ دیا ہے بیٹا وہ بہت پریشان تھی ان کی بات سن کر فکر مند تو میں بھی ہو گئی پتہ نہیں ہم نے تمہارے آرام میں یا تمہاری توجہ میں کیا کمی چھوڑ دی جو تم نے جانی کا ارادہ کر لیا دیکھئے نانی جان میں آپ سے جھوٹ نہیں کہوں گے میں نے آپ کی اور آپ کی پوتے کی گفتگو سل دیا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کوئی آپ سے اتنی سختی سے بات کرے اس لیے میں نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ میں گھر واپس جا رہا ہوں تو یہ بات ہے بیٹا حارون کی باتوں کو سیریز لینے اور اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نانی جان یہ ان کا گھر ہے میں نے کہا نا اس کی باتوں کو ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو وہ تو خود بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے اس کو تو کھرے اور کھوٹے کی پہچان بھی نہیں رہی اس لیے میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ تم آرام سے اور سکون سے رہو نانی جان کہتی ہو نا مجھے تو پھر نانی جان کی بات بھی نہیں مانو گی اگر تم اس طرح چلی گئی تو میں آپا کے سامنے کتنی شرمندہ ہوں گی میں آپ کو تا دو کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دوں گی ٹھیک ہے میں رک جاؤں گی شاپاش میری پیاری بیٹ میں جاؤں خدا تمہارا نصیب اچھا کرے سروت آبا کی باتوں نے تو مجھے پریشانی کر دیا موسیقا